آج اتر پردیش کے مکہ منترے یوگی آدھتنات نے محلاؤں کے مددوں کو لے کر سباجبادی پارڈی کو جم کر کھیرا تو وہیں گاندپور کے ایک تاحت اکان کے بعد اتر پردیش محلہ آیوگ نے سخت قدم اٹھائے ہیں نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہے کیا ہے اس گائیڈ لائنز میں آئیے پہلے ہم وہ آپ کو دکھاتے ہیں پرش ٹیلر محلاؤں کا ناپ اب نہیں لے سکیں گے ناپ لیتے سمیں سی سی ٹی وی ضروری ہوگا محلائیں ٹ جم اور یوگ سینٹر میں محلہ ٹرینر آپ کو رکھنی ہوں گی ٹرینر کا پولس ویریفیکیشن آپ کو کرانا ہوگا جم میں اگر محلہ ٹرینر نہیں ہے لڑکیاں وہاں پر جاتی ہیں محلائیں جاتی ہیں انتر پردیش میں تو ہر جم کو آپ محلہ ٹرینر لکھنی ہوگی جو محلہ کسے پورش ٹرینر سے ٹریننگ لیتی ہے چاہے تو اسے ٹریننگ لینے میں کوئی آپتی نہیں لیکن پہلے اسے لکھت میں دینا ہوگا یہ بولنا ہوگا کہ ہاں میں اس میل ٹر ٹرینر کے ساتھ ٹریننگ کرنا چاہتی ہوں لکھت میں آپ کو دینا ہوگا پارلر میں لڑکیوں کے بیک اپ اور ڈریس اپ کے لیے بھی محلہ ہونی چاہیے آج کل یونی سیکس کا زمانہ ہے پارلر میں محلاؤں کے ساتھ پرشوں کا بھی میک اپ ہوتا ہے بال کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ایسا اب نہیں ہوگا محلاؤں کے لیے وشیش کپلے بیشنے والے سٹورز میں بھی محلہ کرمچاریوں کو رکھا جائے گا پرش ساریاں بیشتے ہیں لڑکیوں کی بیشتے ہیں لیکن اب وہاں پر محلائیں بھی رکھی جانی ضروری ہو گئی ہیں کوچنگ سینٹرز میں سی سی ٹی وی سے نگرانی ہوگی واش روم کی ویبستہ ہوگی ضروری نہیں کیسے کوچنگ سینٹر میں اب آپ جائیں تو وہاں سی سی ٹی وی نہیں ہوگا پکہ ہوگا سکول کی بسز میں محلہ سرکشہ گھرمی تینات ہوں گی اور محلہ ٹیچرز کی تیناتی ہوگی محلہ ٹیچرز بھی ہوں گی اگر بچوں کی سکول ہے کیونکہ اس میں لڑکیاں پڑتی ہیں بڑ لڑکیاں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر اب سکول بسز میں بھی ٹیچرز ہوں گی اور ٹیچرز کے علاوہ محلہ سرکشہ گھرمی بھی ہوں گی محلہ آئیو کی اور سے ظلو میں اس پر پارن کرنے کے نردیش دے دیا گیا ہیں جو پارن نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کا روائی ہوگی میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر جم ہے اور وہاں ٹرینر لڑکے ہیں تو آپ لڑکیاں بھی رکھئے اگر لڑکیاں کیونکہ دیش کی آدھی آوادی ہیں اگر روزگار کی درستی سے بھی دیکھا جائے تو ابھی کون سا چھیترہ جیسا ہے جس میں لڑکیاں کام نہیں کر رہی ہیں تو جم ہی ایسا کیوں ہے کہ جب وہاں لڑکیاں نہیں رہ سکتی ہیں لڑکیوں کو رکھئے وہ سرکشہ کی درستی سے بھی کیونکہ آدھونک بھارت ہے آدھونکتہ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت ضروری بھی ہو گیا کیونکہ اب ہمارے پاس فیزیکل ورک نہیں ہے تو نشت روپ سے کہ مہیلہ ہے بہو بیٹیاں گھر کی جم جانا چاہتی ہیں اور جم جانا چاہتی ہیں لیکن وہ جم ٹرینر کے طور پر لڑکوں سے جم کی پرسکشن اس لیے لیتی ہیں کیونکہ وہاں ان کے پاس وہ لڑکیاں نہیں ہوتی جب لڑکیاں اگر ٹرینر نہیں ہیں تو ان کی ایک مجبوری ہے اس کے باوجود بھی وہ وہاں سب یہ چیزیں سہتی ہیں کہ کوئی ویڈیو گرافی ہو گیا یا کوئی ب ایک تو جتنے بھی ٹرینر ہیں وہ ان کا پولیس بیریفیکیشن ہونا چاہیے سب کا یہ پتہ ہونا چاہیے کئی بار میرے ساتھ ایسی بھی گھٹنائیں میرے سامنے آئی ہیں کہ گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں اور یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ٹرینر تھا وہاں جو ٹریننگ دلارہا تھا وہ کہاں کا تھا کون تھا کہاں تھا گھٹنائیں ہوئی اور چلے گئے یہ جو فیسرا لیا گیا ہے یہ بہت ہی پرشنسنی ہے ہے اور میں بلکل چاہوں گی کہ ہر جم میں ایک مہلا ٹرینر بلکل ہو اور اس مہلا ٹرینر کی بھی سیفٹی کا دھیان رکھا جائے کیونکہ ہر جم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بڑے لوکیشن میں ہی ہو تو ان کا بھی دھیان رکھا جائے پلس ہاں بہت زاری ایسی مہلایں ہیں جو میرے سمپرک میں ہیں جو بولتی ہیں کہ مہلا ٹرینر ہونی چاہیے بکوز ان کی فیمیلی سے اللہ نہیں کیا جاتا ہے کہ میل ٹرین سپورٹ دینا ہے تو they need a female کیونکہ ساتھ تھوڑا کمپوٹیبل رہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میل اگر میزرمنٹ لے تو کمپوٹیبل ہے آپ یا نہیں نہیں کمپوٹیبل ہے رہتا ہے لیڈیز میں جاتا کمپوٹیبل رہتا ہے لیڈیز میں جاتا ہاں ممکوٹیبل رہتا ہے آپ کو بھی اس پیٹیز میں جاتا ہے مجھے ممکوٹی بھی بات ہتی ہے وہ ہوتی ساا انکانشنس رہتا ہے چیزیں بہتہ فیمین سکل ساتھ ہم بہت زیادہ فرینلی ہوتے ہیں اور پرابلم ہی راتی تو سیم تھی سیم تھی اگزاٹلی سیم کی فیمیلز اگر لیں گے تو چوکے لیکن میل میں تھوڑا ہوگا ورنہ دکت کی کوئی بات نہیں ہے سیم سیم تھی میل کے ساتھ انکومپٹیول فیل ہوتا ہے فیمیل بیٹر ہے فیمیل ہی بیٹر ہے آپ کو دیپینڈ کرتا ہے اب آپ کا میل بھی تو ٹھیک ہوتا ہے نا تو آپ سب کو ججنی کر سکتے ہو ایک ہی وے میں وہ دونوں میں کوئی برائی نہیں ہے